The Orbital Velocity and Geostationary Orbits بہت چھوٹا سا ٹوپیک ہے لیکن بڑا امپورٹ ٹرینٹ ہے Orbital Velocity کے ایک orbit کے اندر کسی بھی پلانٹ کی کسی بھی سیٹلائٹ کی کیا velocity ہونی چاہیے اور Geostationary Orbits کیا ہوتے ہیں کوئی بھی چیز جو ہماری زمین کی اوپر سے ہمیں بالکل سیدھا نظر آ رہی ہو کہ بالکل ہر ٹائم ہماری زمین کی اوپر ہی ہے جگہ چینج نہیں کری یعنی کہ وہ یہ کیسی velocity سے گھوم رہی ہے کہ ہر ٹائم ہمارے اس ایڈیا کی اوپر ہی ہے جہاں پہ ہم موجود ہیں Orbital Velocity کا فارمولا ہوتا ہے Capital G into Capital M divided by R یعنی Capital G کیا ہوتا ہے Gravitational constant mass mass of main body divided by R یہ ڈائگرام دیکھیں تو Orbital Velocity کا فارمولا مدید کلیر ہو جاتا ہے Capital G gravitational constant Capital M mass of earth R E یعنی کہ radius of earth اور ان کا square root یہ نکلتا کس طرح ہے دیکھیں آپ نے gravitational force کا فارمولا G M1 M2 divided by R square پڑا تھا G تو ہمیں پتہ ہے gravitational constant ہے M1 یہاں پہ mass of earth ہے M2 جو بھی کوئی چھوٹا موٹا mass اوپر پڑا ہوئے divided by R square اور جو اس کے body گھومری ہوتی ہے اس کی centripetal force بھی ہوتی ہے یہ بھی force ہے وہ بھی force ہے centripetal force کا فارمولا ہوتا ہے M V square over R اب ان دونوں میں کون کون سی چیز کٹ سکتی ہیں R square سے کٹ گیا M M سے کٹ گیا اور باقیوں کو rearrange کریں گے تو V not is equal to square root G M over R e بن جاتا ہے V is equal to G M E over R square root اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ G اور M E تو constant ہوتے ہیں جس طرح mass of earth constant ہے اور gravitational constant G b constant ہے تو V کس کے inversely proportional ہو گیا 1 divided by square root of R کے یعنی orbital velocity کیا ہوگی وہ basically depend کرے گی کہ آپ center سے کتنا دور ہیں یا کتنا قریب ہیں اس پہ orbital velocity depend کرے گی a satellite orbits faster when closer to the planet جب قریب ہوگی تو تیز ہوگی جب دور ہوگی تو slow ہوگی یہ دیکھیں geostationary orbit کی مثال کہ ہماری جو زمین ہل رہی ہے بالکل اس کے ساتھ ساتھ اوپر جو satellite بھی ہے وہ بھی گھوم رہی ہوتی ہے یعنی اسی حصے کو ہر ٹائم پہ یہ والی satellite cover کر رہی ہوگی اور اس کے ساتھ والے تھوڑے سے حصے کو اور یہ geostationary orbit کی جو height ہے یہ آپ کو یاد ہو نہیں چاہیے objective میں آ جاتی ہو 35,800 km اور اگر آپ کی پوری دنیا کو cover کرنا ہے تو GPS system میں آپ کو بتا ہے total 24 satellites ہوتی ہیں ایک ٹائم پہ کتنی satellites on ہو تو آپ کے پورے globe کا cover کر سکتی ہیں total 3 satellites آ رہی ہو تین ہو 120, 120 اور 120 degree کا area cover کر رہی ہوں گی موسیقی موسیقی